آغا خانی اسماعیلی یہ فرقہ بنیادی طور پر اہلِ تشریح کی ایک زیلی شاخ ہے اسماعیلی ایک باطنی فرقہ ہے جو حیثیت اہلِ سنت والجماعت کے ہاں کادیانیوں کی ہے کہ وہ انہیں غیر مسلم قرار دیتے ہیں ایسے ہی شیعہ کے ہاں اسماعیلیوں کو یہ حیثیت حاصل ہے حتیٰ کہ اس ناشی شیعہ بھی ان کے کافر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں شیعہ جو ہیں جلو کئی قسمیں ہیں حضرت شیخ الاسلام ابن تیبیہ نے کتاب بن حاج سنہ میں تقریباً تین سو ساٹھ کسمیں ذکر کی لیکن یہ آغا خانی جو ہے یہ تو سب سے بتر فرقہ ہے شیعہ ہیں لیکن بتر کہ انہوں نے اللہ کے فرائز کا بھی انقلال کر دیا اور یہ آغا خان کو لہم اللہ خدا کا درجہ دیتے اسماعیلی فرقے کی ابتداء اس وقت ہوئی جب امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے اور ان کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہوا تو شیعہ دو گروہوں میں بٹ گئے ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ امام جعفر صادق کے بعد ان کے بڑے بیٹے اسماعیل جو اپنے والد کی انتقال سے چند سال قبل وفات پا چکے تھے امام منسوس یا معمور من اللہ ہیں اور دوسرے گروہ نے ان کے بجائے ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ قاظم کو امام تسلیم کر لیا پہلا گروہ حضرت اسماعیل کے نام کی نسبت سے اسماعیلی کہلاتا ہے اور وہ دھڑا جس نے امام موسیٰ قاظم کو امام تسلیم کر لیا اس ناشری کہلاتا ہے اور جمہور شیعہ کا تعلق اسی فرقے سے ہے اسماعیلی تحریک اسلامی اقائد اور یونانی فلسفے کا انتزاج تھی اس کا آگاز ایک واضح سیاسی مقاصد کی حامل تحریک کے طور پر ہوا تھا اسماعیلی تحریک کے نزدیک اقتدار حاضر امام کا حق تھا اس لئے اس تحریک کو اس انداز میں منظم کیا گیا تھا کہ جب بھی موقع ملے غاصبوں کو ایوان اقتدار سے باہر کر کے حاضر امام کو مسند اقتدار پر بٹھایا جائے اسماعیلی اقائد کے مطابق امام زمانہ کو دین اور دنیاوی امور میں اختیار ایک کلی حاصل ہے اس لئے اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا خلیفہ یا حاکم نہیں ہو سکتا اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ غاصب ہوگا عراق میں اس فرقے کی نشو نما ہوئی جس کے بعد یہ خراسان، ایران، ہندوستان اور ترکستان کی طرف پھیل گئے ان کے اقائد میں مجوسی افکار کے علاوہ ہندو نظریات خصوصاً برہنموں کے اعتقاد بکسرت پائے جاتے ہیں اسماعیلیوں کے اقائد پر یونانی، ایرانی، مجوسی اور نصرانی فلسفوں کا شدید غلبہ نظر آتا ہے اس وقت شام، پاکستان، انڈیا، جنوب بستی افریقہ، افریقی ممالک میں ان کی ایک قابل ذکر تعداد موجود ہے اس وقت ان کا سب سے بڑا مرکز کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں قائم ہے جہاں لائبریری، میوزیم، پارکنگ، جماعت خانے جیسی سہولیات موجود ہیں واضح رہے کہ آگا خانی اپنی عبادت کا کو مسجد کے بجائے جماعت خانہ کہتے ہیں پاکستان میں یہ فرقہ شمالی علاقاجات میں بقصد پائے جاتا ہے جہاں یہ گروہ اپنے سماجی کاموں کے حوالے سے نہائیت معروف ہے سلام کے بجائے یہ ایک دوسرے کو یا علی مدد اور جواب میں مولا علی مدد کے الفاظ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے برخلاف یہ وضو کے بجائے دل کی صفائی کے قائل ہیں مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کو نماز ادا کرتے وقت قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا ہے جبکہ آگا خانی نماز ادا کرتے وقت قبلہ رخ ہونے کے قائل نہیں بہری اور بہائی گروہ کی طرح آگا خانی بھی اپنے تئی امام کو اللہ تعالیٰ کے برابر مانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ گناہوں کی معافی مانگنے کا طریقہ صرف اور صرف امام حاضر یعنی کریم آگا خان سے براہ راس گناہوں کی معافی مانگنا ہے یہ ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں یہ جو ہمارے اسماعیلی ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے جس چیز کو چاہے حرام کر دے انہوں نے بھی شریعت ساکت کی ہوئی ہے اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے یہ اسماعیلی اس وقت جو ان کے امام ہیں آگا خان تھے آگا خان کے پوتے اب ان کے امام ہیں اب کریم آگا خان یہ ان کے نزدیک امام معصوم ہیں ان سے کسی خطا کا امکان ہی نہیں سر سلطان محمد خان جو آگا خان تھے ان کے تو یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو شراب جب میرے ہوتوں کو مس کرتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے یعنی یہ امام معصوم تو وہ شے ہے کہ جس سے کوئی ناپاک چیز چھوے گی تو پاک ہو جائے گی آگا خانی اپنے جماعت خانوں میں اپنی خود ساختہ نماز کے آخر میں حرف بحرف یہ الفاظ بولتے ہیں اے حاضر امام جماعت کے گناہ ماں فرما اے حاضر امام جماعت کو اپنی نورانی دیدار نصیب فرما چاند رات اور بیت الخیال کی مجالس میں جماعت خانوں میں مشکل آسان کے نام پر خاص میزیں لگائی جاتی ہیں جن پر بقائدہ پیسے دے کر زندہ اور وفات شدہ لوگوں کی مشکل آسان کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں آگا خانیوں کے نزدیک ان کا امام کریم خان خود بولتا قرآن ہے اور وہ صاف کہتے ہیں کہ چونکہ آگا خان خود بولتا قرآن ہے لہٰذا انہیں قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں کریم آگا خان خود ہی نے قرآن کا خلاصہ بتا دیتا ہے آگا خانیوں کے ہاں فرض سنت واجب نفل کا کوئی تصور نہیں آگا خانی نماز نبوی کا رد کرتے ہیں ان کی نماز کا طریقہ شیعہ اور سنی کی نمازوں کے طریقہ کار سے بلکل مختلف ہے ان کی دو نمازیں ہیں جس میں کوئی رکوع نہیں ہوتا بلکہ پوری نماز آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں آگا خانیوں کی نمازوں کے اوقات کا سورج کے تلو اور غروب سے نہیں بلکہ پورے سال ایک ہی وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے امریکہ اور کینیڈا میں شام کی نمازیں ہفتہ اور اتوار کو شام سات بجے اور باقی دنوں میں شام ساڑھے سات بجے حالانکہ یہاں کے علاقوں میں گرمیوں میں مغرب کے اوقات رات نو بجے تک ہو جاتے ہیں مگر آگا خانیوں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ان کی نمازیں اوقاتیں تلو اور غروب شم سے متوازی ہیں یا نہیں ہاں البتہ اس بات کا ضرور خیال رکھتے ہیں کہ جماعت خانوں کے اوقات کا کاروباری اوقات سے تصادم نہ ہو آگا خانیوں کی نماز کی رکعت چار چھے ہے آگا خانی اپنی خود ساحتہ نماز میں اپنی مرضی کی قرآنی صورت نہیں پڑھ سکتے بلکہ مقرر کردہ صورتیں اور آیات کے ٹکڑے ہی پڑھتے ہیں آگا خانی قبلہ روح ہو کر اپنی نماز نہیں پڑھتے بلکہ کسی بھی سمت کی جانب پڑھ لیتے ہیں ان کے نزدیک قابت اللہ کی کوئی حیثیت نہیں آگا خانیوں کے نزدیک حج کی تعویل کریم آگا خان کو دیکھنا ہے نہ تو کریم آگا خان نے کبھی اصل اسلامی حج کیا اور نہ کوئی آگا خانی حج کو دینی فریضہ سمجھتا ہے آگا خانی اسماعیلی زکاة ادا نہیں کرتے بلکہ زکاة کی جگہ دسوند دیتے ہیں جس طرح ان کی اسماعیلی صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز سے بلکل مختلف ہے اسی طرح ان کی دسوند بھی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی زکاة سے بلکل الگ ہے آگا خانی اپنی مہانہ آمدنی پر کم از کم دس فیصد دسوند آگا خان کو ادا کرتے ہیں پچھلے زمانوں میں اسماعیلی دھائی فیصد کی مزید رقم اپنے پیر کو ادا کرتے تھے آج کل چونکہ آگا خان نے پیر کا منصب منسوخ کر دیا ہے اور اپنے آپ کو پیر کا لقب دیا ہوا ہے لہٰذا اسماعیلی یہ مزید دھائی فیصد بھی آگا خان کو ادا کرتے ہیں یعنی ہر آگا خانی ہر مہینے کی آمدنی میں سے پورے ساڑھے بارہ فیصد آگا خان کو دیتا ہے یہ سلسلہ یہاں تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ گروہ اسلام کے بنیادی پانچ ارکان کے بارے میں بھی ترہ ترہ کے عجیب و غریب خیالات کا حامل ہے مسلمان رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر آزان مغرب تک روزہ رکھتے ہیں جبکہ یہ گروہ صرف ایک پہر کے روزوں کا قائل ہے یہ اپنے امام کا چہرہ دیکھ لینے کو حج کے برابر ثواب سمجھتے ہیں سود اور غیر مسلموں سے شادی کو جائز سمجھتے ہیں بیان کردہ کفریہ قائد ہیں جن کی بنا پر اکثر علماء ان کو دار اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں آگا خان چہارم اسماعیلیوں کے انتیسویں امام ہیں اور آگا خان کریم الحسینی کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ امام آگا خان کو شریعت کی تعبیر و توضیح کے وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو ان کے پیشروں کو تھے ان کی ہدایات حرف آخر سمجھی جاتی ہیں اسماعیلی خواتین و حضرات بلا چون چران ان کی ہدایات پر عمل کرنے کے مکلف سمجھے جاتے ہیں ان کے نزدیک امام متعدد ایسی صفات کا حامل ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ہاں صرف اللہ تعالی سے مخصوص ہیں دوسرے جو ہے وہ آگا خانی ہیں ان کی جو آپ کو جو بتا دوں ایک سیکرٹ چیز ان کا کوئی written literature نہیں ملے گا کبھی بھی نہیں یہ directive orders لیتے ہیں executive orders لیتے ہیں کس سے وہ جو ہے بیٹھا آگا خان جو ڈانس کرتا لڑکیوں کے ساتھ بیٹھتا عورتوں کے ساتھ جو ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا سب کچھ کرتے ہیں ان کے شادیاں دیکھا کریں شادیوں میں ہندو رسم بھی ہوگی کرشانیٹی کی بھی رسم ہوگی اور سنت رسول کی بھی رسم ہوگی فلانی بھی ہوگی جو مرضی ان کو ملے گا لنپ ٹپ بنا کے اور وہ ڈانس کرے گا 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 میں تو حضرت اس کے میرے چہرے پر نور ہے یہ آگا خان جو ہے ان کی بھی لڑی چل رہی یہ شیو میں ان کی بھی عورتوں کی کمیونٹی ہے جو اپنے بال بچھا دیتی زمین پہ تو پھر آگا صاحب اس پر چلتے ہیں اور انہوں نے عورتوں کے حمل ہیں ان کے اندر برکت آیا تھی پریگنٹ وومن ہے یا عام عورتیں یہ ان کی کمیونٹی ہے ان کا کیا کام ہے ان کا کوئی written literature نہیں جو بھی آپ ان سے سوال کریں گے ہم ترین مانتے ہی نہیں جناب ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے تکیہ جھوٹ کذب کوئی بھی آپ ان سے topic لیں گے نا وہ کہیں گے یہ ہی نہیں ہے ہم ترین سے مانتے ہی نہیں یہ ہم ترین سے مانتے نہیں تو کیوں نہیں مانتے کیونکہ جب کوئی literature ہی نہیں ہے تو آپ کس طرح proof کریں گے بس یہ چونکے چنانچے والا بالکل topic کہ ان کے پاس رہتا ہے ان کے بھی ہاں یہی حال ہے آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں ان کے عقائد بالکل کفرانہ ہے یہ اس کو اس کو نبی اور بہت انچا رتبہ دیتے ہیں حضرت علی کی طرح یہ آگا خان کو اور divine مانتے ہیں کسی انسان کو divine نہیں مان سکتا اب کسی بھی تاویل اور کسی بھی شک کے مسئلے سے تو کہتے ہیں نہیں جی ہم مانتے ہیں ہم اس کے تھرو حضرت علی کے تھرو کمیری قادیانی سے اسے اسماعیلی سے ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم ان کے تھرو حضرت علی کے تھرو اللہ کو پوچھتے ہیں تو یہ قرآن کہتا ہے یہ مطلب ہے کہ علام تیرے سے لوگوں سے ذریعے تجھے پہنچیں گے یہ شرک اور یہ کفر ہے امام باطنی علم کا بھی حامل ہوتا ہے اور ہر اسماعیلی اپنی کمائی میں سے اسے پانچوں حصہ ادا کرنے کا پابند ہے